اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ بک سب کو اپنے حفظوئی مال میں رکھے بری آفتوں بری قلعوں سے محفوظ رکھے آمین سما آمین جی تو ساتھی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے تینیز ٹکن کی جی اس میں ہاف کے چکن گیا دو بڑے سائز کے پیاز لہسن نمک مرچ ایک ٹی سپون میں نے سرخ مرچ پورڈر ایڈ کیا ایک ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر اور تھوڑی دیر میں نے پریشر دیا تاکہ پیاز اچھے سے گل جائے اور ساتھ میں نے دو سے تین ٹیماتر کٹنگ کر کے ڈال دیئے اور اب چکن کو اچھے سے میں بھون لیتی ہوں ٹینڈے چکن کا جو شورپہ ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس میں لذت کیسے پیدا ہوتی ہے شورپے میں جی چکن کا پانی خوشک ہو گیا میں نے ایک کپ تیل کا ایڈ کیا اچھی طرح بھون لیتی ہے ٹیماتر بھی اچھے سے گل چکے ہیں اور ہاف کے جی میں نے تینڈے لیے اور اچھے سے پیل کیا اور اس طرح کٹنگ کر لی ان کو کچھ بڑے سائز میں کٹنگ کر لی ہے اور ان کو اچھے سے بھون لیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دینا ہے تین سے چار گلاس اور تب تک پکانا ہے جب تک تینڈے ٹرانسپیرنٹ چنا ہو جائیں کھر ہی شورپے اس کا ٹیسٹی لگتا ہے ابھی اچھے سے بھونتے ہیں یہ بہت ہی لذیز بنتا ہے اگر آپ میرے میدھر سے بنائیں گے تو اور لذیز بنیں گا جی اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا اب کچھ دیر کے لیے میں پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تب تک پکیں گے جب تک تینڈے اچھے سے گل جائیں اور تینڈے کا کلر چینج ہو جائے یعنی ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے اس میں چار سے پانچ میں نے سبز مرچ کٹنگ کر کے ایڈ کر دی یہ شورپے میں بہت اچھی لگتی ہیں ان کی خشپو بڑی اچھی لگتی ہے جی شورپا کچھ اس طرح کا اور دیکھیں یہ تینڈے کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا جی ادرک گیا ہاف ٹیبل سپون میں نے ادرک یعنی ایک انچ کا ٹکڑا لے لیا اور تقریبا ہاف ٹیبل سپون بنتا ہے اس لئے کے بعد یہ دیکھیں تینڈے ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے اور یہ شورپا بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا اور یہ تینڈے چکن ہو گئے ریڈی ہم ڈیش اوڈ کرتے ہیں بہت تھی مزے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپیرنٹ کیسی لگی اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا ساتھ اسی طرح بنا رہے جی تو ساتھیو دیکھیں کتنا زبردست شوربہ اور کتنا زبردست کلر نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جی گرم سالہ پاورڈر ایڈ کیا میں نے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپیرنٹ سار ٹیک کیئر اللہ حافظ